بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 44 اردہ سسانی دوسرہ سبق فیلمتاری ائرپورٹ پر یا ائرپورٹ میں دونوں تجمعہ ہم اس کے کر سکتے ہیں تو تیمینہ صحبہ آپ پڑھیں اس کو پہلے یہ خرطوم جگہ کا نام ہے سوڈان کا کیپٹل ہے تو یہ خرطوم کا ائرپورٹ ہے اچھا یہ خرطوم ائرپورٹ ہے آج ہی یتوائی رکل کوائی یہ کوئیت کا جہاز سے یوسف و یدفل یوسف داخل ہو رہا ہے سوارت الوصول کیپٹ حصول کرنے ارائیول ہال کو امسالت الوصول کہتے ہیں تو یوسف ارائیول ہال میں داخل ہو رہا ہے مکتب الجوازات پاسپورٹ آفیس یہ تصویر بنی ہوئی نے اس کے اندر بھی لکھا ہوئے جوازات پاسپورٹ تو جو یوسف ہے پاسپورٹ آفیس کے سامنے ہیں مکتب الجوازات پاسپورٹ آفیس اور موازف الجوازات پاسپورٹ آفیس مجھے اپنا آرائیول کارڈ دے دیں یا ٹکٹ بھی کہہ سکتی ہے جواز و سفر کہتے ہیں پاسپورٹ کو تو برہ ملوانی مجھے اپنا پاسپورٹ دے دیں یہ رہا کس وجہ سے جا رہے ہیں کس وجہ سے یعنی کہ آپ کے وزٹ کا پرپس کیا ہے پاسپورٹ آفیس نے پوچھا کہ آپ کے وزٹ کا کیا پرپس ہے یوشف ادراسیتو فیل ماہ حضرت اللغت العربی لغت العربی جی جی کریں کچھ کریں تو جو ماہ کوش کریں میں لغت العربی پڑھنے جا رہا ہوں بلکل مات کا مطلب ہے انسٹیٹوٹ میں انسٹیٹوٹ آف آرابک لینگویج میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ تعلیم انسٹیٹوٹ آف لغت العربیہ میں تعلیم میرا مقصد ہے اس میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں آگے چلیں انوان کا مطلب ہے ایڈریس آپ کا خرطوم میں کیا ایڈریس ہے یعنی کہ آپ خرطوم میں کس جگہ پر رہیں گے اپنا ایڈریس بتائیں ہمیں رہیں گے رہیں گے مات کا مطلب ہے انسٹیٹوٹ انسٹیٹوٹ آف آرابک لینگویج یعنی کہ وہ انسٹیٹوٹ آف آرابک لینگویج میں رہے گا یہ رہا پاسپورٹ سلامت رہو خرطوم کا ایئرپورٹ ہے ایئرپورٹ ایئرپورٹ ہے یہ قویت کا جہاز ہے ٹھیک ہے یوسف یدخل یوسف داخل ہو رہا ہے سلاة الوصول آرائیول ہال ٹھیک ہے جسول کریں آرائیول ہال میں داخل ہو رہا ہے آرائیول ہال میں داخل ہو رہا ہے یوسف امام مکتب جوازات یوسف کر رہا ہے پاسپورٹ آفیس کے سامنے ٹھیک سیئے موزف الجوازات بلکل سیئے آفیسر آفیسر کیا آفیسر آگی کیا پاسپورٹ آفیسر الجوازات کا مطلب ہے پاسپورٹ موزف آفیسر پاسپورٹ آفیسر پاسپورٹ آفیسر بطاقتل وصول منفظ لے کا ٹکٹ وصول کرتا ہوں آپ کے اپنا آرائیول کارڈ دکھا دیں برائی مربانی اپنا آرائیول کارڈ دکھا دیں اچھا بطاقتل وصول منفظ لے کا اپنا آرائیول کارڈ دکھا دیں یوسف حاضی یا یہ ہے موزف الجوازات پاسپورٹ آفیسر جواز السفر منفظ لے کا جواز السفر پاسپورٹ اپنا پاسپورٹ دکھا دیں برائی مربانی اپنا پاسپورٹ دکھا دیں برائی مربانی یوسف حاضی ہوا یہ ہے وہ موزف الجوازات پاسپورٹ آفیسر اپنا پاسپورٹ آفیسر ماں سبابوز زیارہ سبابوز زیارہ کیا سبابوز زیارہ آپ کے جو ویزر ٹیج کا کیا پرپوس ہے کیوں آئے آپ یوسف مدرسے میں پڑھوں گا پڑھنے کے لئے آیا ہوں پڑھنے کے لئے آیا ہوں یہ پیج ہے پورٹی فائیٹ جی بالکل حاضر ہوا مطار الخرطوم یہ ہے ہوائی جہاز اس کا رائیٹ سیڈ ہے اسی پیج کی رائیٹ سیڈ اسی پیج کی رائیٹ سیڈ پر مقالمت جاری ہے موزف الجوازات پاسپورٹ آفیسر ملعنوانی فیلخرطوم کیا کرنا ہے آپ نے انوان کیا انوان ہے آپ کا خرطوم میں تیمیلہ صاحبہ درست کریں یہ ایڈریس انوان کا مطلب ہے ایڈریس ایڈریس اچھا ایڈریس ہے آپ کا خرطوم میں یوسف مہدلوکل عربیہ انسٹیٹیوٹ آف آریبک لینگویج انسٹیٹیوٹ آف آریبک لینگویج موزف الجوازات موزف الجواز یہ ہے وہ پاسپورٹ یہ رہا پاسپورٹ ٹھیک ہے موزف الجوز ٹھیک ہے جی اب آگے صفحہ پہ یہ مقالمہ ریپیٹ ہو رہا ہے جی فلمتار یہ بس اس میں بیائے تصویروں کے یہ لکھا ہوا ہے تو آسیا صاحبہ آپ پڑھیں اور تیمینہ صاحبہ آپ ان کی غلطیاں ڈونڈنا اور صحیح بھی کرنا شروع جائے آسیا ٹھیک ہے سر حاضر ہوا مطار خرطوم یہ ہے خرطوم کا ہوایی اڈا کیئر پورٹ حاضر یا تائر ادل کوئیت یہ ہے کوئیت کا جہاز کوئیت کا جہاز یوسف یدخل سلا تلوصول یوسف داخل ہو رہا ہے ریول اس کے حال ریول حال میں یوسف مکتبل جواز جوازات یوسف کڑا ہے سامنے جی پاسپورٹ پاسپورٹ آفیس کے سامنے جی موازی فل جوازات پاسپورٹ پاسپورٹ آفیس پاسپورٹ آفیس پاسپورٹ آفیس مجھے دے پاسپورٹ آپ کے سامنے پاسپورٹ آفیس دے آفیس مجھے دے یوسف خرم یا یہ ہے وہ موازی فل جوازات جوازہ سفر مجھے دے مجھے دے پاسپورٹ جی پاسپورٹ پاسپورٹ سکا دے یوسف فازہ ہوا یہ ہے وہ معذف الجوازات ماں سبب زریعہ زیارہ زیارہ کس سبب سے آپ جاتے ہیں یوسف ادرسہ فیلما کس سبب سے آپ آئے ہیں آپ کیوں آئے ہیں ماں سبب زیارہ سبب سے آئے ہیں آپ کی سبب سے آئے ہیں ادرسہ فیلما مہدل لاتل عربیہ انسٹیٹوٹ آب عربیق لینگویج میں میں پڑھوں گا موازف الجوازات مل انوان فیل خورتوم کیا ایڈرس ہے آپ کو خورتوم میں یوسف مہدل لاتل عربیہ انسٹیٹوٹ آب عربیق لینگویج موازف الجوازات فازہ ہوا الجواز یہ ہے آپ کا پاسپورٹ جوسف شکراً موازف الجوازات ماہ السلام ٹھیک ہے جی بلکل اچھا دونوں میں سے کبھی کسی نے سفر کیا باہر کا جی سر میں عمرہ پہ گئی تھی ماشاءاللہ پچھلے سال ٹھیک تو اس میں ہوگی کچھ تھا یا رائیور کارڈ والی چیز کوئی ہاں پاسپورٹ ہی تھا بس یہی پاسپورٹ ہی دکھاتے گئے بس اور ٹکٹ رہے چیک کرتے ہیں کچھ جی جی بلکل ٹکٹ چیک کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کلمات الجدیدہ نئے الفاظ ہیں یہ یہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں پہلی دولہ نئے تحمیل سباب پڑھ لیں اگلی دو آسیاں پڑھ لیں گی 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 بلکل ٹھیک ہے وصول کرنا ٹھیک ہے اور سالت الوصول کا کیا مطلب ہوگا جی اور سالت الوصول کا کیا آریول ہال جب ان کا لدہ کریں گے تو اسے مطلب ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک آگے چلیں جوازات آفیس پاسپورٹ آفیسر مینفرز کا آپ کی مینڈوبانی سے بطوا کا ٹکٹ ٹھیک ہے آسیاں پڑھیں جوازات سفر پاسپورٹ سفر کا پاسپورٹ بس پاسپورٹ ہی مطلب کرتے ہیں جوازات سفر پاسپورٹ سبب وجہ زیارہ آنے کا کیا وجہ یہ زیارہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں زیارت اردو میں بھی ہم زیارت استعمال کرتے ہیں وہی مطلب ہے اس کا ویزٹ انگلیش میں کہتے ہیں آدھر ٹھیک ہے ویزٹ آدھر سا درس دراسہ دراسہ پڑھنا پڑھنا مہد انسٹیٹیوٹ لینگویج الانوان ایڈرس شکرا شکریہ ٹھیک ہے الوگا کا مطلب ہے لینگویج صحیح ہے اگلا سوال فضول ہے تدریب الاول دا خطنت الابارت المواسرہ جو ابارت مواسر رکھتی ہے اس کی نیچے لائن لگا دینی ہے اس کو چھوڑی دیں اگلے صفحے پہ آجیں اکمل بالکلمات المناسبہ وہ کہہ رہا ہے مناسب لفظ لگا کر ان کو مکمل کریں تو یہ پہلے دعا آپ کریں اچھا مہد ان لغت العربیہ بالخورتون ٹھیک ہے سب والزیارت دراسہ ٹھیک ہے جی آسیا یوسف یوسف مہندس یوسف طالب یوسف مدرس یوسف مہندس غلط طالب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یوسف یہ دخل سلات الوصول سالت الوصول ٹھیک ہے جی یوسف ارائیول آل میں داخل ہوا اگلے تدریب السالس اکمل الجملالعاتیہ منصور تصویر کی مدد سے ہم نے ان کو مکمل کرنے جملوں کو جی تمینہ سبا پہلے دو مکمل کریں حاضی توائرہ ٹھیک ہے حاضی متوار متوار القرطون ٹھیک ہے جی آسیا حاضی جوازہ حاضی بطاقت الوصول حاضی بطاقت الوصول چاہ مطلب ہے مطلب ٹکٹ ٹکٹ وصول یہ آرائیول کارڈ ہے حاضی بطاقت الوصول یہ آرائیول کارڈ ہے اگلا یہ آرائیول کارڈ ہے اور حاضی جواز جی حاضی جواز سفر یہ پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تدریب ورابیہ اچھا اکمل کمافی نموزر ونتقل کلمتی بادہ ادخال ال جیسے کی مسال میں ویسے ہم نے کرنا ہے بطاقہ ال بطاقہ یہ وہی ہے روح کمری روح شمسیہ والا ال کا استعمال ہم نے کتاب دوسری کتاب میں آپ تفصیل سے پڑھ چکی ہیں یاد دینا آپ دونوں کو ٹھیک ہے پہلے چار تیمینہ سب آپ کریں اور مطلب بھی بتائیں دی آفیسر مکتب مکتب المکتب مآہد المآہد دراسة الدراسة جیسے جواز جواز پاسپورٹ الجواز سفر السفر سبب وجہ السبب السبب سین سین جو ہے روح شمسیہ السبب ٹھیک ہے السبب السلام اللہ سائلنٹ السبب السبب ٹھیک ہے السلام السلام اگر چلتے ہیں تقریب الخامس اکمل کماف نموزج مسار کی طرح ہم نے مکمل کرنے اس کو انتا یا یوسف من لبنان اے یوسف آپ لبنان سے ہو انتی یا لیلہ من لبنان اے لیلہ آپ لبنان سے ہیں تو یہ یا کمال اور یا فاطمہ والا تیمین صاحب آپ کریں سعودیہ ٹھیک ہے انتی یا فاطمہ انتی یا فاطمہ تو من قویت ٹھیک ہے جی یا سیہ انتا یا سمیر انتا یا سمیر سمیر آپ پاکستان پاکستان سے ہیں من پاکستان ٹھیک ہے من پاکستان من پاکستان انتی یا سمیر من پاکستان ٹھیک ہے جی انتا یا اشرف من سعودیہ جی انتی یا عمل من سیریہ سوریہ سوریہ آگے آگے تدریب السادس اکمل کما فی نموز آزا والمطار یہ ہے وہ ائرپورٹ آزی یا تائرہ یہ ہے وہ جاز تو جی نمبر ایک تیمینہ صاحب آپ کریں تیمینہ صاحب آزا آرہی آسی آپ کو آزا آرہی ہے جی سر مجھے آرہی چلیں آپ بھی کریں ٹھیک ہے سر لیکن سر یہ جو ہے نا ایک زیر دی ہے نیا ورڈ استعمال کرنے آزا ہوا جواز ٹھیک ہے صحیح ہے آرہی یا جواز آزی ہی آزا یہ غلط ہے مین صاحب کیا مطلب اس کا یہ ہی 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 نہیں یہاں پہ مطار ورڈ یوز ہوئے مطلب ائر پور اور یہاں پہ فائرہ جہاز دیکھیں جو پہلا ہے نا ہوا اس میں آپ نے سب مذکر الفاظ لگانے اور جو دوسرا حاض ہی یا تائرہ اس میں سب آپ نے مونس الفاظ لگانے تو مونس الفاظ آپ دھون دیں اتنے ہم پڑھ چکے ابھی تک اس کتابوں میں بس سوچیں مونس لگانے مونس لگانے دراسہ مونس لگانے کوئی چیز نہیں مصلا ہی جملے جملے کا مطلب کیا بنے گا مطلب بتائیں ازرہ جو آپ نے بتا ہے اس کا مطلب کیا آپ کے ذائعن میں ایسے اگر خلط ہی صحیح اس کوئی مطلب بھی نہیں بنتا تو کوئی اول سوچیں مونس لفظ جی آسی آپ بھی سوچیں پچھے سے دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں کتاب کے صفحے اوپر کر کے دیکھ لیں اتنے ہم نے پڑھیں یہ نہیں کہ حاضی حاضی یا جوازت صفحہ وہ مذکر لفظ ہے ہم نے مونس لگانا ہے بس آپ کوئی بھی مونس لفظ بتا دیں جو آپ کے ذہن میں ہے کوئی بھی مونس لفظ حاضی یا بیتا کا مونس لفظ ہے یہ رہا کارڈ صحیح ہے جملہ اور نمبر دو پہ آجیں دونوں سوچیں پیج نمبر فوٹو سیوان ٹھیک آگے صحیح ہے یہ راو آفیس حاضی ہوا مہد حاضی ہوا مہد صحیح ہے جملہ مطلب بتا ہے اس کا حاضی ہی یہ انسٹیٹیوٹ ہے یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے صحیح ہے حاضی یا دراسہ غلط دراسہ ورڈ مطلب بتا ہے مجھے تعلیم حاصل کرنا اچھا تعلیم حاصل کرنا حاضی ہوا الانوان جامیہ پہلے استعمال ہو چکے وہ جو انوان ہے وہ مذکر لفظ ہے تو یہ دونوں غلط ہیں حاضی ہوا الانوان یہ مذکر لفظ ہے یہاں پہ مونس ہے حاضی ہی یا اچھا یہ دوسری لائن جی حاضی ہی یا مدرسہ ٹھیک ہے حاضی ہی یا مدرسہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آیا تدریب السابی حاضی والاسیلہ ان سالوں کے جواب دینے تو پہلے دو تیمینہ سے سالوں کے مطلب بھی بتانے اسی پیج کے لیفٹ سیڈ ہے ٹھیک ہے سر مہ سبب زیارہ کیا پیانی کی وجہ کیا ہے آنا دراسہ تو فی مہد اللغت العربیہ جواب ہی دینے نا ٹھیک ہے اگلا سوال جواب نہیں ہے جواب دے دی اس نے آئینا مہت اللغت العربیہ کہ آپ مہت جی آسیہ صاحبہ بتائیں کیا مطلب ہے سوال کا کہ آئینا کہاں پہ ہے آپ کے عربی کلنگوش جی انسٹیٹوٹ آف عربی کلنگوش کہاں پر ہے ٹھیک ہے جی اگلا سوال مہ انوان یوسف آپ کا کیا انوان ہے یوسف غلط غلط ہاں نا تیمینہ صاحبہ مطلب دیں جی ایڈریس ہے نا سوال کا کیا مطلب ہے مہ انوان یوسف ہاں نا کیا ایڈریس ہے آپ کا یوسف یوسف سے تو نہیں پوچھا اس نے آپ سے پوچھا اس نے تیمینہ اور آسیہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یوسف کا ایڈریس کیا ہے یعنی کہ یوسف سے نہیں پوچھا اس نے آپ سے پوچھا یہ فرق ہے آپ غلطی کر رہی ہیں آپ یوسف کو ویج میں ڈال لی ہیں تو سوال کا مطلب ہے کہ یوسف کا کیا ایڈریس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا کیا ایڈریس ہے آپ کا ایڈریس نہیں اس کا تو یہ فرق ہے جی جی آپ نے کہا یوسف یعنی آپ کا جو سوال اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے یوسف کو مخاطب کر دی ہم نے یوسف کو مخاطب نہیں کرنا ہے سوال میں اگلا سوال مطلب کیا یوسف کے پاس پاسپورٹ ہے جواب دیں اگلا ہے یہ پڑھیں جملہ احسیہ صاحبہ اس کا مطلب بتائیں اکرال جمل پڑھو ان جملوں کو نیچے دیئے ہیں انچی آواز سے انچی آواز سے اور لکھو ان کو ان کو دو دوہر لکھیں ٹھیک ہے چار آسیہ پڑھیں اور چار تیمینہ سباب پڑھیں یوسف اتوالو سودانی مطلب یوسف یوسف جو ہے تو سودان کا طالب علم ہے یوسف اتوالو بمہدر خردوم ہے اور یوسف جو ہے یوسف خردوم کے انسٹیٹیوٹ کے وہ طالب علم ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یوسف اماما مقابل جوازات یوسف جو ہے تو وہ پاسپورٹ آفس کے سامنے ہیں آفسر کے سامنے ٹھیک ہے پاسپورٹ آفسر کے سامنے ہیں موز فالجوازات فیلمات پاسپورٹ کے آفسر جو ہے تو وہ ہوای جہاز کے اڈے میں ٹھیک ہے ایوٹ میں جی آسیہ لیلہ طالب سودانی لیلہ طالب علم طالبہ ہے سودانی سودان کی سودان کی طالبہ ہے ٹھیک ہے سودان کی طالبہ ہے لیلہ طالبہ بما حدل خورتون لیلہ طالبہ ہے خورتون کی انسٹیٹیوٹ میں ٹھیک ہے صحیح ہے اس کی لیلہ امام موزف جوازات لیلہ سامنے کڑی ہے فاسپورٹ کے آفسر جی آفسر کے سامنے کڑی ہے آفسر کے سامنے کڑی ہے موزف جوازات مطال موزف سامنے کڑی ہے موزفہ یہ مونس آفسر ہے کڑا ہے کھڑی ہے یہ فیمیل ہے آفسر 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 کڑی ہے آئی یہ ریپورٹ میں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ بھی آگے تین آپ پڑھیں اور تین آسیا پڑھ لیں موزف کونسی ہے آگے احمد بن سوری احمد سوری احمد سوری ہے محمد بن سعودیہ محمد سعودیہ سے ہے محمد سعودیہ محمد سعودیہ ٹھیک ہے جی اگرہ ایرپورٹ میں بطواقت الوصولی کارڈ ایرائیور کارڈ ایرائیور کارڈ یہ ایرائیور کارڈ کی کلیئے تصریف بنی ہوئی ہے آپ دلاغ اس پر نظر مار رہیں تو کیا آپ دنوں کو پتھ سل جائے ایرائیور کارڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آگے پڑھنے شروع کر دیں مہنے کسی کہتے ہیں مہنے کسی کہتے ہیں مہنے کسی کہتے ہیں پروفیشن پیشا مہنے کل بڑھا تھا مہنے کسی کہتے ہیں مہنے کسی کہتے ہیں جگہ کو پیدائش کی جگہ ہے وہ کون سی ہے پلیس آف بڑھ یہ کارڈ میں لکھا ہوگا ٹھائر میں دیکھتا ہوں کون جی تو تیسی لائن میں یہ لکھا ہے جی تاریخ الملاد برد جی تاریخ پیدائش تاریخ پیدائش جی جنسیہ پاکستانی ٹھیک ہے اس کی آپ جو تاریخ الملاد اس کو اب اڈبی میں پڑھ سکتی ہیں ہشرہ خمسہ اور الفہ میاں الفہ و تیسو میاں و ستون نائنٹین سکسٹی الفہ دیکھیں آسان ہے ازار کو کہتے ہیں نا الف تو بس الف آپ لگا دیں گی الف کے بعد واو لگا دیں گی الف واو پھر نائن ہنڈر کو کہتے ہیں تیسو میاں الف واو تیسو میاں اور سشٹی کو کہتے ہیں ستون و ستون تو اسی طرح پانچوہ مہینے خمسہ مائو یا سمپل بھی کہہ سکتی ہیں پھر دس بھی تاریخ اتوار یوم الاشر تو لوگ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے ابھی کوئی نہیں آگے دیکھتا ہوں جی آگے جا رہی ہے اس کو مکمل کریں اس کو مکمل کریں تو پتہ چل جیگا پانچوہ مہینے مایو جی جی الجنسیا قومیت پاکستان پاکستانی ٹھیک ہے رکمالجواز تاریخ الوصول پاسپورٹ کی رکب پاسپورٹ نمبر رکمالجواز پاسپورٹ نمبر تاریخ الوصول پاسپورٹ کی تاریخ تاریخ الوصول تاریخ تبا بل جیارہ آنے کی وجہ یا جانے کی وجہ ادھراسہ پڑھنا سودان سودان میں ایڈریس سودان کا ایڈریس انفاد اللہت الاربی انسٹیوٹ آف عربک لینگویج جی آسیہ آپ پڑھنے اس کو اس پورے کو ادھر سرسالیس تاریخ الوصول بٹا قتل وصول 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 عربل کارد ٹھیک ہے بٹا قتل وصول آرائیول کارڈ سہی ہے یوسف یوسف ایئرپورٹ میں ہے یوسف لکھ رہا ہے یوسف لکھ رہا ہے آرائیول کارڈ ٹھیک ہے اسم یوسف علی الوظیفہ الوظیفہ الامحنہ پروپیشن محل المیلات مطلب دیں محل المیلات کا کیا مطلب ہے محل المیلات کا مطلب ہے پیدائش محل کا مطلب جگہ جگہ پلیس آف برٹھ پلیس آف برد پلیس آف برد پاکستان تاریخ ملاج تاریخ پیدائش کیا ہے ڈیٹ آف برد پاکستان اچھا یہاں پہ انہوں نے پے لکھا ہے پاکستان میں تو یہ عربی میں پے ہوتا ہی نہیں ہے آگے پڑھیں اسلام یوسف علی راکم الجواز راکم الجواز کے کیا مطلب ہے غلط آگے یہ اسی سینس میں لے لیں تاریخ جواز جی محل ملاج دیٹ آف برد پلیس آف برد محل الملاج پلیس آف برد تاریخ الملاج سب آف برد سب آف برد سب آف برد سب آف برد تاریخ الملاج کا کیا مطلب ہے تاریخ الملاج تاریخ الملاج محل ملاج محل ملاج سب آف برد ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب بتائیں نے سب کا کیا فرق ہے دونوں میں پاکستان کا مرد پاکستان کا مرد تاریخ نیشنلیٹی نمبر 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 اسم کی مہنس آپ کا نم اسم کی مہنس آپ کا نم یفل یفل وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لیبیا 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 العراق البحرین فرنس فرنسا فرنسا کیا مطلب ہے فرانس جی فرانس بالکل ہے فرانس فرنسا سے مراد فرانس ہے اور فرانس سے یاد ہے کہ انہوں نے آج کر اپنے ملک میں عربی سکھانے کا فیصلہ کیا ہے اپنے باشندوں کو جی آگے الہند انڈیا اندوستان غزوات الہند جی ٹھیک ہے اسین الیبان اسین کون سا ملک ہے جاپان چائنا اسین اقبال کی نظم تھی اسین والہند والکلو اسین چائنا جی چائنا الیبان جبان والمغرب جیت ہے مینہ کون سا ملک ہے المغرب ہے شام وہ تو سوریا ہے موراکو موراکو جی موراکو جی موراکو کو ہم کہتے ہیں المغرب جی جی اچھا اگے چلتے ہیں تدریب الاول اکمالال جمعالالاتیہ بکلیمت المناسبہ ان کو مناسب لازل لگاکا مکمل کرنا ہے جی تیمینہ پہلے دو کریں یوسفو من سودان ٹھیک ہے یوسفو سودانی اس میں سودانی آپشن نہیں دیا انہوں نے انہوں نے پھر پاکستانی کہ دیں یوسف پاکستانی جی آسیہ پاکستان ماہدل لوعہدل عربیہ فی سودان صحیح ہے اسمی میرا نیم یوسفو اسمی یوسف ٹھیک ہے میرا نام یوسفو اسمی یوسف ٹھیک ہے میرا نام یوسفو اگیت اکمل کما فی نموزج تو ان میں ہم نے خالجوں میں لگانے لفظ تو پہلے دعا تیمینہ سباب کریں خالد من السعودیہ احمد من المغرب اس کو مکمل کریں نا خالد من سعودیہ آگے بھی ہے اچھا خالد من سعودیہ خالد سعودی احمد من المغرب احمد مغربی جی آسیہ احمد من لیبیا احمد من لیبیا علیف کو اٹھا دیں گے لیبی بن جائے گا لیبی اسلم من البہرین اسلم من البہرین اسلم اسلم بہرینی بہرینی یا لگا دیا آخر میں احمد من العراق احمد عراقی ٹھیک ہے جی آگے اگلے صفحے پہ اکمل کما فن نموزج مصر کا جو بندہ ہوگا وہ کہے گا انا مصری میں مصری ہوں انتا مصری آپ مصری ہیں انتی مصری یا آپ مصری ہیں جی تیمینہ پہلے آپ تین آپ کریں انا فرنسی ٹھیک ہے انتا فرنسی انتا فرنسی اچھا آپ عورت ہیں تو آپ نے کہنا تھا انا فرنسی آخر میں آپ نے تا مربوطہ ان کی گولتا لگانے تھی آگے چلیں انا ہندی انا ہندی یا انا ہندی یا آپ عورت ہیں یار رکھیں کہ آپ عورت ہیں انا ہندی یا انا ہندی یا انتا ہندی انتی ہندی یا ٹھیک ہے انا امریکی یا انتا امریکی انتی امریکی یا جی آسیا انا برطانی یا ٹھیک ہے برطانی یا علف کو اٹھا کے آپ نے تا لگا دی گول انا برطانی یا انتا برطانی انتی برطانی یا انا سینی یا ٹھیک ہے انتا سینی انتی سینی یا الیبان انا یبانیا الیبانیا الیبانیا ٹھیک ہے الیبانی انا انتا لبانی یبانی الیبانیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تطریب و رابعہ اکمل کمافی نموزج جی آسیا اور تیمینہ پہلے تین آپ کریں جی ہوا عراقی ہوا ہیا عراقیہ ہوا سعودی ہوا سعودیہ ہوا ہنڈی یا ہنڈیا ہوا فرنسی یا فرنسیا جی آسیا نی ملک لگائیں ٹھیک ہے ہوا یابانی ہوا یابانیا ہوا سینیا ہیا سینیا ہیا سینیا ہوا ہوا امریکہ امریکی 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 یا امریکی ٹھیک ہے جی آگے ہیں اکمل کمافی نموزج تو اب آپ نے یہاں پہ کوئی نہ کوئی فیل لگانا ہے جیسے انہوں نے ایک لگا ہے فیل یوسف یکتبو یوسف لکھ رہا ہے اس طرح آپ پہلے تین تیمینہ صاحبہ مطلب ہی بتانا یوسف یکتبو یوسف لکھ رہا ہے کمال یکتبو کمال پڑھ رہا ہے سمیرو یاکلو سمیر کا رہا ہے امریکی کلو ینامو ٹھیک ہے کتا سہل رہا ہے کتا سہل رہا ہے جی آسیا حالفیل کسے کہتے ہیں ہاتھی حالفیل ہاتھی حالفیل کھانے کیا ایم یہ کھانے ایمیر کر رہا ہے یہ اوپر لکھا ہے کوئی نیا لگائیں اتنے آپ نے فیل پڑھیں کوئی بس سوچیں تفل بچے کو کہتے ہیں نا بچہ جی آسیا کچھ سوچیں بچہ رو رہا ہے کیا عربی ارکی کیا دوبارہ بولیں بول لیں پھر بچہ رو رہا ہے ٹھیک ہے جی اسم کا مطلب ہے نام اسمی میرا نام اسموں کا آپ کا نام اسموں کی آپ کا نام مونس کیلئے زیارہ اردو میں بھی زیارتی کہتے ہیں وزٹ زیارتی میرے جنہیں کوئی مجھ سے ملنا یا میرا ملنا زیارتو کا یور وزٹ زیارتو کی یور وزٹ فار فی میل جی تیمینا پہلے دو کا بتائیں انوانی انوانو کا انوانو کی سفری سفروں کا سفروں کی جی آسیہ وزیفی وزیفی وزیفتی وزیفتی آگے جنسیتی 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 جواز 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 جوازی 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 جوازوں کا تانی ہے اس میں چھواز جواز گروہ ہو ٹھیک ہے آگے آگے اگر تدریب صاحب کی اکمل کمافی نموز مصموہ کا آپ کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے مصموہ اس کا نام کیا ہے زیارت کے لئے مونس کیلئے تیمینہ پہلے دو بتائیں مطلب ہی بتانا مانوانہ اس کا ایڈریس کیا ہے مزد کر مانوانہ اور اس کی ایڈریس کیا ہے مانوانس مانوانہ اس کی پیشہ کیا ہے مانوانہ اس کی پیشہ کیا ہے جی آسیا آپ کا نیشنلٹی کیا ہے آپ کی نیشنلٹی کیا ہے اس کی نیشنلٹی کیا ہے نہیں ہاں لگے گا ہاں لگے گا مانوانہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے اس عورت کی نیشنلٹی کیا ہے آگے دیکھیں آسیا آپ نے پڑھا تھا کہ مردوں کیلئے ہم آخر میں ہاں لگا دیتے ہیں اور عورتوں کیلئے آخر میں ہاں علف لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آسیا یہ بہن نے یہ دیکھ میں آپ نے پڑھا تھا تو چوتھے نمبر پہ آجیں مارکم جواز جواز ہے جی کیا مطلب ہے یہ نمبر ہے پاسپورٹ آپ کے پاسپورٹ کا ٹھیک ہے غلط اب آپ نے پڑھا تھا اس کا پاسپورٹ نمبر کیا ہے تو اس کیلئے ہم آخر میں کیا لگائیں گے کاکو اٹھا دیں گے اور کیا لگائیں گے مسال دیکھیں ہاں ہاں لگائیں گے تو ہم مارکم جوازو ہوں مارکم جوازو ہوں مارکم جوازو ہوں اس کا پاسپورٹ نمبر کیا ہے مارکم جوازو ہاں کیا مطلب ہے اس کی پانپورٹ کا نمبر ہے آج در آپ نے عورت کے لئے کہا ٹھیک ہے آگے چلیں مارکم جوازو ہاں جوازو ہوں پہلے ہوں لگائیں گے مذکر کیلئے پھر آخر میں ہاں لگائیں گے مونس کیلئے فرس مونس کیلئے نہیں ہے فرس مذکر کیلئے اگلا سوال ہے یعنی دو لفظوں کا ہم نے ملاکن نیا لفظ بنانے تو زیارت سبب زیارت پرپوز آف ویزٹ جی تیمینہ پہلے دو کریں مطلب بھی بتانا جواز تاریخ تاریخ الجواز پاسپورٹ کی تاریخ رقم الجواز پاسپورٹ کو نمبر ٹھیک ہے جی آسیا تاریخ الملاد جیٹا بر ٹھیک ہے مطلب مطلب مہال الملاد پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا لینگویج مہادل لوگا لینگویج انسٹیٹوٹ آگے تدریب و تاثیہ عجیب علیہ الاسل تاریخ نیچے دیگے سوالوں کے جواب دیں جی تیمینہ پہلے دو سوالوں پہلے دو سوالوں کو پہلے دو سوالوں پہلے تین سوال آپ آسیا سے پوچھیں اور اس کو سوالوں کا مطلب دیں وہ آپ کو جواب دے گی آئینہ یوسف وہ یوسف کہا ہے جو بھی ہم سے کہہ رہی ہے اس کے لئے کوئی بھی جواب دے دیں کوئی مسئلہ نہیں یوسف سودان ٹھیک ہے ماذا یفل یوسف کیا کر رہا ہے یوسف جی یوسف یفرول کر رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے حل یوسف حل یوسف مصری کیا یوسف مصری ہے نام یوسف اب آسیا آپ سوال پوچھیں انہیں کو مطلب دیں یا آپ کو جواب دیں گی مہر رکم جواز یوسف یا نمبر ہے یوسف کے پاتھ پورٹ اشرو ٹھیک ہے رکم جواز سفر اشرو ٹھیک ہے آگے اینا اینا مہر رکم لعوت الاربیہ کس طرح انسٹیوٹ ارابی انسٹیوٹ آپ مہر رکم مہر رکم لعوت الاربیہ سودان مہر رکم یوسف مطار کیا لکھ رہا تھا اوائی ایم یوسف ٹھیک ہے جی اچھا بس آپ آئے یہی پہ مکمل کرتے ہیں کل ہم یہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی